ویرحال اب ذرا تھوڑا سا ہم صحت اہمہ سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور ایک ایسے مرز کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جسے دنیا کے ایک پرسنٹ کہا جاتا ہے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ ہے برس کا مرز یعنی کہ چہرے یا جسم کے مختلف اسوں پر سفید نشانات کا پڑ جانا اور اس کو پھل بیری بھی کہتا ہے ہاں جی یہ بھی کہا جاتا ہے اور مطلب اس بیماری کے سبب جلد کو ایک خاص رنگ دینے والے خلیا یعنی کہ میلینن جو ہے وہ اپنی رنگت کو دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ میلینن بیسکلی اس سے ہوتا ہے کہ آپ کا کلر جو ہے وہ سفید ہوتا ہے یا اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو کافی ٹرکی ڈیبیٹ ہے اس سے اچھا دوسرا یہ ہے کہ ریزنز ابھی تک سمجھنے میں نہیں آئی کہ کیا ریزنز ہے اکثر ہم ڈاکٹر سے رجوع بھی کرتے ہیں ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دودھ کے بعد ہے یا اس میں کتنے حقائق ہیں ان سب چیزوں پر بات کرتے ہیں کچھ ترائی کر کے نہیں دیکھتا کیونکہ سب کو ڈر لگتا ہے ہاں جی میں نے بھی اس سے کبھی کوشش نہیں کی بالکل ہم ڈرتے ہیں اسی سے تو اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے سارے درمیٹالوجیس اور سکن سپیشلیس ڈاکٹر کاشف صاحب موجود ہیں سٹوڈیوز میں کاشف ملک صاحب کاشف ملک صاحب ملک صاحب علیکم السلام کیسے بردست ٹاپک ہے اور میں نے سوچا تھا کہ اس پر ڈسکر ضرور ہونا چاہیے اور آپ بکل صحیح کیلئے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ابھی یہ میت ہے کہ آپ نے اگر بچھری پر دودھ پر دودھ پر دیگے کتنی شادیوں میں جاتے ہیں فرائیڈ فیش ہوتا ہے میٹھے میں کلفی ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ہم کھائے بھی ہوتی دودھ والی چائے بھی ہوتی دودھ والی یہ اوٹو ایمیون ڈساورڈر ہے جس کا کوئی کاوز نہیں ہے کوئی جنیٹکس میں بھی آتا ہے اچھا لوگ بہت ڈر جاتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں ہمیں 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 ہر چیز کو وٹی لگو بول دیتے ہیں یہ بھی ہے وٹی لگو کا یاد اکھیے گا صرف دودھیا نشان ہوگا دودھ کے رنگ کا جس رنگ کا کلر میں نے پہنا ہے اس رنگ کا آپ کی سکن کے اوپر ویسا نشان بنے گا اگر کوئی لائٹ سپوٹس بڑھ رہے ہیں تو الگ چیزیں ہوتی ہیں ایک پیٹریسز البا ہوتا ہے جو بچوں میں ہوتا ہے جو لوگ اچھا کہتے ہیں کیلشیمی کمی سے ہوتا ہے میں اپنے پیشن کرتا ہوں بھئی بچوں میں کیلشیم کمی کیسے ہو سکتی ہے وہ دودھ پیتے ہیں so basically it's a fungal infection hyben f cream آرہی ہے مارکٹ میں جو کہ آپ use کر سکتے ہیں جنیٹک نہیں ہے اچھا دوسرا ایک اور چیز ہے ایک پیٹریسز ورسی کلر ہوتا ہے جو باڈی میں آپ کے نا ہلکی ہلکی وائٹ نشان ہو جاتے ہیں لیکن وہ صرف ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ہائپو پیگمنٹیشن کہتے ہیں وہ وائٹ نہیں ہوتا ہے سرچ وہ آپ کی سکن سے لائٹ ہوتا ہے جو ہوتیلی کو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو بیماری ہے یہ بائی برث ہوتی ہے نہیں بائی برث نہیں ہوتی یہ یعنی کہ کسی کو بھی کبھی ہو سکتی ہے تو سم ایکسٹینٹ یس تھوڑا سا ہیری ڈیٹری بھی ہے لیکن لوگ پھر جاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہے کہ اس کو لگ جائے گی آپ کو لگتی نہیں ہے اور یہ کس ایج میں زیادہ کومن ہے وہاں دیکھئے اس کے کوئی ایج گروپ ہے دی لیکن میں اپنے پیشنٹس کو پہلے ضرور ہائروائیڈ چیک کرواتا ہوں اوٹو ایمیون پرولم تو نہیں ہے ڈائیبیٹیز ملائیٹس تو نہیں ہے یا رومیٹوائیڈ آتھرائیٹس تو نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یہ تینوں مشکل چیزیں کیا تھیں تو تینوں مشکل چیزیں تھی ڈائیبیٹیز تھی رومیٹوائیڈ آتھرائیٹس جو کہ عام زبان میں ہڈیوں کا درجو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کہتے ہیں تھائروائیڈ جو ہمارا ایک ڈائنڈ ہوتا ہے وہ بچوان میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ شادیاں کینسل ہو جاتی ہیں لوگ نہیں کر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں کیا ہے چھوٹ کی بیماری ہے it's not like that don't worry اللہ کا شکر ہے کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں میں ڈاک صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہی پھیلا ہوتا ہے اور کچھ میں صرف certain areas پہ ہوتا ہے بہت کنسا ہوتا ہے اب ایک پورا تھیرپی آگئی ایک سمجھیں خاص لائٹ کا ایک پورا چیمبر ہوتا ہے اس میں آپ کو رکھتے ہیں off and on تو کافی ہاتھ کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن اگین والی بات میں اپنے ویوورز کو کہوں گا آپ کے زبردش ہو کے تھو کہ پلیز جتہ جلدی رپورٹ کریں گے اتنا ہی جلدی ہم اس کو ٹھیک کرسکیں اچھا اور یہ جو فوٹو تھیرپی ہوتی ہے جی جی وہ باہدے مد ہے جی میں وہ ہی بات کر رہا تھا پورا تھیرپی ہے سورلین الٹر وائلٹ اے ریس ہم دیتے ہیں پورا ایک چیمبر ہوتا ہے بہت آپ سے ہی کہہ رہے ہیں بہت اچھی اور لیٹسٹ ہے ٹیکنیک لیکن ہم اورل میڈکیشن بھی دیتے ہیں لگانے کی بھی دیتے ہیں اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں پھر ہم ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں اگر بہت اچھا ٹویٹ نہیں ہو رہا تو کیمافلاج بھی کرتے ہیں بیکاوز اکسر لوگ بہت زیادہ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں مجھے اچھی خبر یہ دینی ہے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کوئی لگنے والی بیماری نہیں ہے کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کے پورا رنگ ہی سفید ہو کے ہوتا ہے ان کے براؤن سپورٹ سے ہمیں پہ چلتا ہے کہ ہاں جی ان کو یہ بیماری ہی ہے ورنہ لگتا ہے ان کا رنگ ہی ہے بیکلاب سے ہی کہہ رہی ہے اگر آپ کو یاد ہو ایک بہت بڑا وہ تھا اس کو بھی یہ تھا اسے پوری سکن کی ٹک میں پیگمنٹیشن کر رہی ہے کہ ایک کلر ہو جائے اب یہ بھی لوگ کرنے لگیں کہ آپ چونکہ اگر آپ کا وٹلے کو بہت پھیل گیا ہے اور کنٹرول نہیں ہو پا رہا تو آپ کے جو بلاک سپورٹس ان کو لائٹ کر دیتے ہیں تاکہ پورا ایک ہی کلر لگے تو اس پر وہ نہ ہو اچھا تسویر جو آپ نے دکھائی تھی وہ بڑی انٹریسٹنگ تھی اس میں آپ کے پلکیں بھی وائٹ ہو جاتی ہیں وہ لیوکو ڈرما ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ اس کے لئے ملیڈن الگ ہوتا ہے تو وہ ایک جنیٹک ہے اور بائی برد بھی ہوتا ہے لیکن وٹلے کو جہاں تک ہم بات کریں گے وٹلے کو بہت ہی زبردست ٹریٹمنٹس آگئے ہیں بہت سارے اس کے لیزرز بھی ہیں لیزرز بھی ہیں مکیاں اور بھی ہیں وہ سکن کو ایون آؤٹ کرنے کے لئے جی وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا لائٹ ہو گیا تو اس کو ڈاک کرتے ہیں تاکہ آپ کی سکن کلر سے مچ ہو جائے ایک اور چیز بھی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وٹلے کو آپ کو ہے تو that means کہ آپ کو کوئی اور ایمیون ڈس آرڈر بھی ہوگا جیسے تھائیرویڈ کا اپنے ہمالا لیا امنیا تھائیرویڈ ہے ڈائیبیٹیز ملائیٹس ہے ڈومیٹوائیڈ آتھریٹس میں ان سب کا ٹیسٹنگ ضرور کراتا ہوں افکورس فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے لیکن کسی وجہ سے یہ رشتہ نہیں توڑ سکتے اکثر لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں اس کی وجہ سے کہ ان کے بچوں میں بھی آئے گا not necessarily genetically yes but not necessarily یہ بھی ہو سکتا ہے برکل نہ ہو اور یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے برکل آپ نے بات سے یہ کہ یہ آٹو ایمیون ڈس آرڈر ہے تو ہمیں بہت چیزوں خیال رکھنا ہے امیونٹی اچھی رکھنا ہے اپنا وائٹیمنز کا انٹیک اچھا رکھنا ہے ایک ریسرچ تھی اس نے کہا تا وائٹیمن سی کی چیزیں اس میں آوائٹ کرنی ہے وائٹیمن سی کی چیزیں نا کھائیں وہ بڑھ سکتا ہے تو ہم یہ پیشن کو توہیسا رسٹرکٹ کرا دیتے ہیں کہ وائٹیمن سی کم کر دو افکورس وائٹیمن سی تو ہر چیز میں ہی ہے دودھ میں ہے دہی میں ہے ساری گرین ویجیٹیبلز میں تو مشکل ہو جاتی ہے لیمن میں ہے املی میں ہے ان سب میں ہری مرچوں میں تو ہم پیشن کو توہیسا رسٹرک کر دیں کیونکہ ہمیں ہر زاویے پر سوچنا ہے آٹو ایمیون ڈیس آرڈر کا ابھی تک بہت اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن جتنا جلدی آپ ریپورٹ کریں گے اتنی آپ کو اچھا فائدہ ہوگا اچھا سن ایک سپوئر کا بھی اسے تعلق ہے کہ اگر آپ زیادہ سن میں جائیں تو یہ بیماری ہونے کی جانسز کم ہے جو ہے وہ ویٹلگو نہیں ہوتا وہ سن سپوٹ کہلاتے کہ میرانین سے تو اس کا تعلق ہے جی بلکل صحیح کہنی آپ لیکن سن سپوٹ سے وہ الگ ہیں وہ اکثر ہوگی ہی سمجھتے اچھا لوگ کو زیادہ سا وائٹ سپوٹ ہوا وہ ڈر گئے پریشان ہو کر روتے دھوتے بھی آگیا بس کہ ہمیں تو ویٹلگو ہو گیا اب کیا ہوگا ہے ٹھیک نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہے آپ پلیز ہمیں دکھائیں ہم اس کو ڈفرنشیٹ کریں کہ exactly ہے کیا ایک اور چیز بھی ہے کہ جس طرح سے آمدہ نے حوالہ دیا کہ سن برنٹ سے باز ہواد ہو جاتے ہیں جی بلکل سن سپوٹ کہلاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ سٹریس اور کیمیکل ایکسپوزیر کا بھی اس میں حوالہ دیا گیا بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں نیچے سے white skin آ جائے گی ہوگا اچھا تو لوگ اس کو بھی وچلے کو سمجھتے ہیں جو common is جو problem آتی ہے وہ pitrasis alba ہے جو کہ fungal infection ہے وہ لڑکوں میں لڑکوں میں ینگ لڑکے لڑکوں میں جو gym کرتے ہیں ان میں بہت common ہے وہ tolia شیئر کرنے سے بھی ہو جاتا ہے اور نسی چیزوں سے بھی اچھا جاتے جاتے بس یہ بتاتے کہ جو لیزر سے کس حد تک اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے مطلب اگر کوئی بلکل white ہو گیا اور اس کے کہیں کہیں براؤن سپورٹس ہیں تو ان کو cover کیا جا سکتا ہے جی بلکل کیا جا سکتا ہے کہ ہم majority دیکھتے ہیں آپ کی براؤن سپورٹس کم ہیں تو ہم ان کو light کر دیں گے تاکہ ایک color ہو جائے بلکل جب اتنا پھیل جاتا ہے تو it's very difficult to treat it completely تو ہم اس کا ایک color کر دیتے ہیں اجا ویسے جس طرح سے میں نے آپ سے عمر سے متعلق پوچھا تھا تو اس کے اندر ایک جو study ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بھائی ویسے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن usually تیس سال کی عمر سے پہلے یہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے اکثر یہ fingers کی starting میں ہو سکتا ہے اکثر کسی بھی ایک چھوٹا سا spot ہوتا ہے کبھی کبھی eye کے پاس ہو سکتا ہے body کے کسی حصے میں ہو سکتا ہے تو please اس کو ignore نہیں کریں اس کو foreign report کریں ہم یہ بتائیں ہم اس کا بربت treatment کریں بہت شکریہ ڈاکٹر کاشرف ملک صاحب آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھی آپ نے گفتگو کی تیس سال سے اوپر والے ہیں تھوڑا سا خوش ہو جائیں ویسے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کو نہیں ہوگا لیکن جیسے کوئی ایک spot بھی آپ کو نظر آئے تو آپ اسے لازمی طور پر report کریں self medication نہ کریں جیسا سے عامدہ نے کہا تو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر